اردو ٹاک شوز چھوٹے سے قصبے میاں والی میں پیدا ہوئے مصبا الحق نے لاہور میں واقع یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی مصبا الحق نے کرکٹ کا آغاز آٹھ مارچ دوہزار ایک میں نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ سے شروع کیا وہ شروع میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے اور اسٹریلیا کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں میں بیس سے زیادہ سکور نہ کر سکے جس کی بنا پر انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان انزمام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کو کسی ذمہ دار بلے باز کی تعلاش تھی جو اننگز کے درمیان بلے بازی کر سکے اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے مصبا الحق کو دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کیا مصبا الحق کو دوہزار سات کے ٹی ٹونٹی عالمی کپ میں محمد یوسف کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا یہ ٹورنمنٹ ان کے کیریئر کا بہترین ٹورنمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سال دوہزار ساتھ کا ان کا کامیاب درین سال ثابت ہوا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے مصبا کی جارہانہ بلے بازی کے باعث فائنل تک رسائی حاصل کی اور فائنل میں بھارت کو ہرانے کے قریب پہنچ گیا اس سے پہلے انہوں نے آخری مرتبہ پاکستان کے لیے دوہزار چار میں میچ کھیلا تھا اس دوران وہ پاکستان کی مقامی ٹیموں کے لیے کھیلتے رہے اس ٹورنمنٹ میں مصبا نے سات میچوں میں پچپنڈ کی عوصت سے دو سو اٹھارہ رن سکور کیے اور ٹورنمنٹ کے تیسرے سب سے زیادہ سکور کرنے والے کھلاڑی بنے ٹورنمنٹ کے فائنل میں جب پاکستان کو واضح شکست کا سامنا تھا اس وقت مصبا نے پاکستانی ٹیم کو سنبھالا دیا اور ٹیم کو جیت کے قریب پہنچا دیا لیکن میچ کے آخری لمحات میں قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس وقت جب پاکستان کو چار گیندوں پر صرف چھے رنز درکار تھے لیکن مصبا الحق چھکا مارنے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہو گئے دوہزار آٹھ کا سال مصبا کے لیے مزید خوشیاں لے کر آیا جب انہیں نہ صرف ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا بلکہ ان کو پی سی بی کی جانب سے پہلے درجے کا کنٹریکٹ بھی دیا گیا دوہزار یارہ کا سال مصبا کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اس سال انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو بحثیت کپتان بہت میچ جتوائے اور خود کو ٹیسٹ کرکٹ کا ایک مستند بلے باغ اور تھنڈے دماغ کھلاڑی کی حصیت سے منوایا مصبا پر اکثر سست روی سے بلے بازی کرنے کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے مگر اس کا یہی انداز اننگ کے درمیان میں کافی کار آمد ثابت ہوتا ہے اگر مصبا الحق کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان کی کرکٹ میں بہت سے کامیاب ریکارڈ بنائی ہیں مصبا الحق نے تیز ترین ٹیسٹ سینچری صرف چھپن گیندوں میں اسٹریلیا کے خلاف دو نومبر دوہزار چودہ کو ابو زابی میں کی ٹیسٹ میچ میں تیز ترین ففٹی بنانے کا اعزاز بھی مصبا الحق کو حاصل ہے مصبا نے صرف اکیس گیندوں پر چوبیس منٹوں کے دوران اسٹریلیا کے خلاف ابو زابی میں تیز ترین ففٹی بنائی مصبا الحق پاکستانی کپتانوں میں سے سب سے زیادہ سنگلے کرنے والے کھلاڑی ہیں مصبا الحق نے سال دوہزار تیرہ میں سب سے زیادہ ففٹیاں بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا اور انہوں نے ایک ہی سال میں پندرہ نصف سینچریہ سکور کی مصبا الحق پاکستانی ٹیم کے وہ دوسرے کپتان ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایشیا کپ میں جتوایا مصبا الحق برے سگیر کے وہ واحد کپتان ہیں جنہوں نے ساؤتھ فریکن ٹیم کو ان کی ہی سرزمین پر شکست دی مجھے امید ہے کہ آپ کو مصبا الحق کی زندگی پر بنائی گئی یہ شورٹ ڈاکومینٹری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری حسنا فضائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات